بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت رہموالا ہے مہربان ہے سبوں کو آداب سبوں کو پرانام سبوں کو سلام میں سر پر کھم آپ سبوں کا سواگت کرتا ہوں اور چند اپنی فیلنگز کہنا چاہتا ہوں بھارت ورش انہیس سو سیتالیس میں آزاد ہوا آزادی کی کہانی اتحاس کی کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کر اس کو بھلا دیتے ہیں اوشکتہ اس بات کی ہے کہ ان ویروں ان یودھاؤں جنہوں نے بھارت کو آزادی دی ان کی زندگی کو اٹھنگ سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور پڑھ کر اپنے زندگی میں لانے کی ضرورت ہے آزادی کی سترمی سالگرہ پر میں نے ایک ڈاکومنٹری فلم تیار کی تھی اور آزادی کے اکترمی سالگرہ پر بھی ڈاکومنٹری فلم تیار کی تھی اس میں میں ہی دو نورین ہوا کرتے تھے اس وقت وہ سٹوڈنٹ تھے یہ سولہ اور سترہ کی بات ہے میں نونید سے کہوں گا کہ کم سے کم بی ایڈ والے سبھی چھاتروں کو اس ڈاکومنٹری فلم کو ضرور دکھ لائیں اور اس ڈاکومنٹری فلم کو جو بھی یہاں پہ بچے ہیں ان کو ضرور دکھ لائیں ایکچولی وہ فلم میں نے تیار کی تھی گیا کالج میں لیکن وہ ایک پرکار کا سنسیٹائزیشن ہے سنسیٹائزیشن آپ سمجھتے ہیں بچوں کے اندر سنسیٹائزیشن شکلہ جی جب آپ بچے رہے ہوں گے تو اپنے دادی ماں سے ضرور سنا ہوگا اور آپ کے دادا ضرور سو تندرتا سے نانی رہے ہوں گے میں بھی جب بچہ تھا تو ہمارے دادا کی عمر سو سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ بھی سو تندرتا سے نانی تھے اور جب میں بچمن میں ان کو چاہ پلانے کے لیے بیٹھتا تھا تب وہ سناتے تھے کہ نہروں جی آئے تھے تو نہروں جی کو ہم لوگ خدولی پہ بٹھا کے فلانے ندی پارکر آ کے فلانی جگہ لے گئے تھے اور ان کا بھاشن ہوا تھا یہ چیزیں ہم لوگوں نے تو بچپن میں سن لی اور ہم لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ نہروں جی کیا تھے کانجی جی کیا تھے اور صبح چند بوس کیا تھے لیکن جو نوجوان پیڑھی ہمارے سٹوڈنٹس بیٹھے میں ہیں اپنی دادی سے ان کہانیوں کو اپنے نہیں سنا ہوگا اپنے دادا سے ان کہانیوں کو نہیں سنا ہوگا جو میں نے سنی ہے جو شکلہ جی نے سنی ہے میرا سیال ہے شکلہ جی ہم سے چھوٹے ہوں گی یا بڑے ہیں چھوٹے ہوں گی چھوٹے ہوں گی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں تھوڑا ہی سا کا فرق رہا ہوگا اور تو کوئی بذرگ نہیں ہے نہیں یہاں پہ کہنے کا عرض آپ سمجھ رہے ہیں ہوں گے دوسری بات معافی کے ساتھ میں کےکے پاسوان صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ مجھ کو بھاشن دینا ہے ابھی دھیرے سے ناؤنیت نے کہا کہ اتھیکش یہ بھاشن آپ ہی کو دینا ہے تو میں نے کہا یس سائی لیس پی میں نے کوئی تیاری نہیں کی مجھے تو پانچ منٹ کا بھی سمیہ شویطہ میں نے نہیں دیا ابھی حکم ہوا کہ کچھ بولو تو میں بول رہا ہوں آپ کو تو ایک گھنٹے کا سمیہ ملا میں چھما چاہتا ہوں کہ بات جنگر بوس کے بارے میں بولنے کے لیے بھارت کے سپوت کو ایک گھنٹے کا سمیہ دیا جائے تو یہ بہت ہی شن کی بات ہے مہم کیجئے گا دوستو کہانی دو ہزار سترہ کی ہے مہینہ اکتوبر تھا مہ گیا کالیج کا پرنسپل تھا نیوپا ایک آرگنائزیشن ہے نیشنل یونیورسٹی فار ایڈوکیشنل پلیننگ ایڈمیسٹریشن سمجھا یہ بیلی میں ہے یہ ایکچولی سینٹرل یونیورسٹی ہے اور یہ ٹریننگ کرتی ہے بڑے بڑے لوگوں کی تو نورڈن انڈیا کے وائس چانسلرز کی ٹریننگ ہو رہی تھی منیپور کے سینٹرل یونیورسٹی میں اور تمہر حسن صاحب مگرد وشوید دیالے کے وائس چانسلر تھے اور میں آئی کیو ایسی کا مگرد یونیورسٹی کا ڈائیڈیکٹر تھا تو انہوں نے مجھ کو ہی ڈیلیگیٹ پناہ کر بھیج دیا اور مجھ کو وہ سو بھاگ پرافت ہوا کہ وہ بہت ہی ہائی لیول ٹریننگ میں پارٹسپیٹ کیا لیکن میں نے سارے وائس چانسلرز کے ساتھ اس سینٹرل یونیورسٹی میں جا کر ٹریننگ حاصل کیا اور اسی پرواز کے دوران مجھ کو برما بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے اور آئی اینے کا پورا وہاں پر ایک بہت بڑا میوزیم ہے سبھاش چانسل بوز کا اور دن بھر اس سبھاش چانسل بوز کے میوزیم میں میں رہا ابھی جو حکم ہوا تو میں نے کچھ سنگیرہ تیار کیا تیاری کو تھی نہیں کچھ بولنے تو جو کچھ سبھاش چانسل بوز کے بارے میں ہیں وہ بہت ہی انوکرمیہ ہیں قربانی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور جب آپ کچھ بھی قربانی دیں گے تو آپ کو بہت بڑی پرابتی ہوگی بہت بڑی پرابتی ہوگی اور ہندوستان کا آزاد ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پرابتی ہے اور ان جو دعاؤں اور اگر ایک ہزار سو تندرطہ سے انہا لیتے تو ایک ہزار طرح کا جماعت تھا لیکن سب کا ٹارگٹ وہی ہوا کرتا تھا کہ ہمیں ہندوستان کو آزاد کرانا ہے انگریزوں کے چنگل سے نکالنا ہے میں چند شک شباس چند بوس جی کی جانتی کے اوسر پر بولنا چاہوں گا شباس چند بوس بھارت کے سوطندتہ سنگرام کے اگرنی تتھا سب سے بڑے نیتا تھے ٹویٹیہ یشید ویشید کے دولان انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے یاپان کے سہیوک سے آزاد ہند بوجھ کا گٹھن کیا تھا ان کے دوارہ دیا گیا جائے ہند کا نعرہ بھارت کا راستریے نعرہ بن گیا ہے تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا کا نعرہ بھی ان کا ہی تھا جو اس سمیں اتدھک پرچلن میں آیا بھارت واسی انہیں نیتا جی کے نام سے سمبودھت کرتے ہیں کچھ اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ جب نیتا جی نے جاپان اور جرمنی سے سہایتہ لینے کا پریاز کیا تھا تو بریٹش سرکار نے اپنے گکچروں کو انہیں سو اکتالیس میں انہیں ختم کرنے کا آدھیش دیا تھا نیتا جی نے پاس جولائی انہیں سو تیتالیس کو سنگاپور کے ٹاؤن ہار کے سامنے سپریم کمانڈر کے روپ میں سینہ کو سمبودھت کرتے ہوئے دلی چلو کا نعرہ دیا اور جاپانی سینہ کے ساتھ مل کر بریٹش و کامنڈ مل سینہ سے برما سہی امفال اور کوہیمہ میں ایک ساتھ جم کر مور چالیا اکیس اکتوبر انہیں سو تیتالیس کو سبحاش چندربوس نے آزاد دل فوج کے سروچ دینہ پتی کی حیثیت سے سوطنتر بھارت کی اعصتائی سرکار بنائی جسے جرمنی جاپان فلیپنس کوریا چین اٹلی بانچکو اور آئرلنڈ سہیت اگارہ دیشوں کی سرکاروں نے ماندیتا دی تھی جاپان نے انڈمن وانی کو بار دوئی اس اعصتائی سرکار کو دے دیا سبحاش ان دوئیپوں میں گئے اور ان کا نیا نامہ کرن کیا انہیس سو چووالیس کو آزاد چنگ پال نے انگریزوں پر دوبارہ آخرمن کیا اور کچھ بھارتی پردیشوں کو انگریزوں سے مقتبی کرانی کوہیمہ کا یدھ چار اپریل انہیس سو چووالیس سے بائیس جون انہیس سو چووالیس تک لڑا گیا بھینکر یدھ تھا اس یدھ میں جاپانی سینہ کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا اور یہی ایک مہتوپرل موڑ زد ہوا چھے جولائی انہیس سو چووالیس کو انہوں نے رنگون ریڈیو اسٹیشن کو مہاتمہ گاندھی کے نام ایک پرسارن جاری کیا جس میں انہوں نے اس نرنائیت یوتھ میں ویجے کے لیے ان کا آشروات اور شکرامنائیں مانگی نیتا جی کی مردیو کو لے کر آج بھی ویوات ہے جہاں جاوان میں پتی ورش اٹھارہ اگر کو ان کا صحیح دیوست نوم دھام سے منایا جاتا ہے وہیں بھارت پہ رہنے والے ان کے پریوار کے لوگوں کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ سبحاز کی موت 1945 میں نہیں ہوئی وہ اس کے بعد روس میں نظر بند تھے یدی ایسا نہیں ہے تو بھارت سرکار نے ان کی مرتیو سے سمبند دستابیز اب تک سار پجنگ کیوں نہیں کیے یہ تھا سمبھاؤ نیتا جی کی موت نہیں ہوئی تھی سولہ جنوری 2014 گرووار کو کلکتہ اچھنے آیا لینے نیتا جی کے لامتہ ہونے کے رہس سے جڑے کوپیہ دستابیزوں کو سارجنک کرنے کی مانگ والی جن ہی تیاجی کا پر سنوائے کے لیے وشیش ٹیٹ کے گھن کا آدیش کیا آزاد ہند سرکار کے 75 ورش پورے ہونے پر اتحاس میں پہلی بار ورش 2018 میں بھارت کے پردھان مندری ماننی شری نرہندر موڈی جی نے لال قلعہ پرتیرنگا پہرایا کچھ تو تالیہ بجاؤ یاد مان کیجئے گا سارے لوگ مردے ہیں لائف سائنسز کا آدمی ایک ہی جو بول رہا ہے 22 ینوری 2021 کو نیتا جی کی 125 جنتی ہے جسے بھارت سرکار نے پرا کرم دیوست کے روپ میں منانے کا نیرنہ لیا ہے اور سہرش اس کو منا رہے ہیں اس اوسر پہ سبوں کو بدھائی ہارتک شب کام نائے آشا کرتا ہوں کہ آپ اپنے دلوں میں سوطندرتہ سینانیوں کی عزت بسائیں گے اور کچھ ایسا ہی کریں گے تاکہ بھارت اور کندت ہو جائے گی ک Larry ڈییویییییییییییییی آی٠ ہے موسیقی